سگے مدینہ کہنا کیسا اس کے متعلق انشاءاللہ چند باتیں آپ کے گوشت گزار کروں گا سگے مدینہ کہنے پر وسوسہ شیطان ڈالتا ہے کہ مدینہ کا کتہ آپ نے کوئی نہ کہے کہ یہ جانور ہے اور انسان جانوروں سے بالاتر ہے افضل ہے حضرت علی کرلم اللہ وجہوالکریم کا لقب کسی کو معلوم ہے شیرِ خدا ہے شیرِ خدا کا لقب تو شروع سے چلا رہا ہے آج تک کسی بزرگ نے کسی حالب نے منع کیا تو مجھے بتا دے کوئی بہت دور ہے اس کو بولتے ہیں کہ آپ بڑا شیر ہے شیر کوئی نہیں منا کرے گا آپ کو مدینہ کی نسبت لگ گئی تو آخر کیوں شیطان ڈال رہا ہے ہم تو سگے مدینہ بھی ہیں خاک مدینہ بھی ہیں خار مدینہ بھی ہیں خول مدینہ بھی ہیں جبریل امین علیہ السلام آئے انہوں نے بتایا ساتوں آسمانوں پر لکھا ہوا ہے کہ حضرت حمزہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں خدا سگان نبی سے یہ بجھ کو سنوا دے ہم اپنے کتوں میں تجھ کو شمار کرتے ہیں شیخ کے بیان میں سنا ہے کہ اپنے کو رسول کا کتہ کہنے پر فخر کرتا ہے اور اسے جائز کہتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابی کے نام جانور سے مشتبہ کیے ہیں جیسے حضرت علی کو خدا کا شیر اور حروق قریرہ کو بلی کا باق فرمایا ہے اس بارے میں کیا نصیح فرمائے ہیں دیکھئے ایک انیت ہوتی ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے رکھی اور صحابہ اس پر خوش ہوا کرتے تھے حضرت علی کے بارے میں شام کے کسی آدمی نے یہ کہا ابو تراب یہ مٹی کا باق ہے تو وہ صحابی اس کو کہنے لگے کہ حضرت علی تو یہ لفظ سن کر بہت خوش ہوتے ہیں تو اس کی مضمت کر رہا ہے حالانکہ حضرت علی کو یہ چیز بہت پیاری ہے کہ کوئی اس کو ابو تراب کہے وہ پوچھنے لگے کیوں کہنے لگے کہ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو ابو تراب کہہ کر پکارا کسی کو شیر کہہ دینا کہ یہ شیر خدا ہے تو شیر کہنے میں آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ آپ شیر ہیں شیر کی اولاد ہیں یعنی آپ بہادر ہیں اگر کوئی اسی مسئلے میں کہہ دے آپ کتے ہیں اور کتے کی اولاد ہیں وہ پنجابی میں ہمارے خطیب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ تقریر کر کے آئے کوئی کسی عالم کا بیٹا تقریر کر کے آئے تو وہ کہتا ہے وہ فخر محسوس کرے گا اور اگر یہی آدمی کوئی عالم کا بیٹا تقریر کر کے آئے جو اپنے آپ کو کتہ کہلانے میں فخر محسوس کرتے ہیں تو کوئی اس کو کہے تو کیا محسوس کریں گے فخر محسوس کریں گے یا ذلت محسوس کریں گے یہ لوگ جو اپنے آپ کو منصوب کرتے ہیں کہ ہم کتے ہیں مدینہ کے کتے ہیں یا نبی کے در کے کتے ہیں تو یہ توہین کا لفظ ہے اور مسلمان کے لئے توہین کا لفظ استعمال کرنا یہ جائز نہیں اللہ تعالی نے اسے بہترین صورت پر پیدا کیا ہے ایسے جانور کی طرف اس کی نسبت کرنا جس میں بہادری پائی جائے دلیری پائی جائے تو یہ الہدہ مسئلہ ہے یہ دنیا میں چلتا ہے معیوب نہیں سمجھا جاتا لیکن کتے کی طرف نسبت کرنا اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے لہٰذا نسبت نہیں کرنی چاہیے